سو میڈیئر بانزسٹرز ان کنکلوشن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس چیزوں کا توڑ بہت آسان ہے اور وہ توڑ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ میرے پاس نہیں ہے کہ بندہ آئے چوب انتر پڑا اور اس کو فارق کر دو اس کا کیور یہ ہے کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے جادو کے توڑ کا کوئی کوئی سلوشن نہیں ہے کہ یہ بوٹی پڑھ لو یہ لگا لو اس طرح کی چیز نہیں ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنت وے آف لائف پہ لے آئیں آپ کے اگر نمازیں پوری ہیں دن میں سب سے پہلے توحید پہ ہیں آپ اگر توحید پہ ہیں الحمدللہ اگر آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آپ زیادہ تر باوضو رہتے ہیں الحمدللہ آپ گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں فینٹیسٹک ماشاءاللہ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لیں تین کل پڑھ کے کلواللہ احد کلاوز برب الفلق کلاوز برب ناس پڑھ کے بلو کریں ایسے ایسے نہیں ٹھوکنے کا موشن ہے لیکن تھوک رہے ہیں ایسے کر کے پڑھ کے بلو کر کے اپنے جسم پہ رب کر لیں ایک دفعہ پھر پڑھ کے دو دفعہ پھر تین دفعہ یہ آپ سلم کی سنت ہی سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنا اللہ کی طرف سے فرشتہ تائنات ہو جاتا ہے رائٹ سائیڈ پہ سونا یہ سنت کے طریقے ہیں وضو کر کے سوئے اور اچھی بات ہے تو میں پتا رہا ہوں کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہی تبکلتو اللہی لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ جو پڑھ کے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی فرشتے آ جاتے ہیں اور شاتین کہتے ہیں آج ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے اس کا آج اس کا کچھ نہیں بکار سکتے جو دن میں صبح سو مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک وعلہ الحمد وعلہ کلی شہین قدیر سو دفعہ جو یہ پڑھے گا اس کو اس دن کے لئے شیطان ٹچ نہیں کر سکتا جو شخص یہ پڑھے گا بسم اللہ بسم اللہی تبکلتو اللہی لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ یا جو پڑھے گا بسم اللہ اللہی لا يدورو ما اسمی شیعن فِالأرضی وَلَا فِالسَّمَائِ وَهُوَا السَّمِعِ الْعَلِيم یا جو پڑھے گا اعوذ بِ کلماتِ اللہِ تَاماتِ بِالشَرِّ مَا خَلَق یا جو پڑھے گا یہ کیا ہے سب حفاظت کی دعائیں ان کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس کا نام ہے حسن المسلم وہ لے لے اس میں حفاظت کی دعاوں کے سیکشن پر چلے جائیں یہ اذکار یاد کر لیں جتنا زیادہ سنت طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ ورحمان شیاطین آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے جتنی زیادہ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے اردگرد ایک فورس فیلڈ ڈیویلپ ہو رہی ہے وضو بھی کیا ہوئے شیلڈ آگئی اذکار کیے ہوئے شیلڈ آگئی نماز پڑھی ہوئے شیلڈ آگئی حالت وضو میں شیلڈ آگئی تو یہ ساری شیلڈ بن رہی ہیں تو شیطان ایک کو پینٹریٹ کرے تو سب کو نہیں کر سکتا اور وہ ایک کرنا بھی اس کے لئے عذاب ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جتنی زیادہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لوگ مجھے کہتے ہیں زیادہ بھائی آپ پورے پاکستان میں جنزن بلیک میجک پر ٹاک دیتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا میں کہتا ہوں یہ شیطان اور ان کا فادر مل کے میرا بال بھی نہیں اتار سکتے کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا اللہ سے ریلیشنشپ ہونا then they fear you then they fear you نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر اپنی خطاوہ کہا کرتے تھے عمر تم کیا کرتے ہو you go and you leave your house one way and the شیطان go the other way اتنا ڈرتے ہیں تم سے اتنا ڈرتے ہیں تو ویسے تو یہ انسانوں سے ویسے ہی ڈرتے ہیں اوپر سے بلیور سے اور بھی زیادہ ڈرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ایمان میں تقوی میں سٹرانگ کریں میں آخری بات کہہ کے بات کنکلوڈ کر رہا ہوں میں آخری بات کنکلوڈ کر رہا ہوں